ہلا دوستو تو یہاں پہ ہمیں ہیپیسوڈ کے شروعات میں نیئر کے ہیڈکارٹرز کا سین دکھایا جاتا ہے اور کمانڈر ریسٹر کہتا ہے کہ نیئر اب سمیہ آ چکا ہے کہ تم ہمیں اس کیس کے بارے میں اپنے تھوٹس بتاؤ تو نیئر کہتا ہے ٹھیک ہے تو جو ابھی والا کیرہ ہے وہ ایک نمبر کا بے وکوف ہے اور اس نے جو اتنی آسانی سے جیپنیز ٹاسک فورس کو اپنی ڈیتھ نوٹ دے دی تھی نا مطبع یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگت مطبع کیا تم سیریس ہو تو نیئر کہتا ہے ہاں مطلب میں اگر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں سیریس ہو تو بھی میں صرف سات پرسنٹ شور ہوں کمانڈر ریسٹر انویسٹیگیشن کے دوران ہمیں اپنی کچھ ایزمشن بنانی پڑتی ہے اگر ہم غلط ہوئے تو بس ہم سوری بول دیں گے یا دوسری اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جاپان میں اب کرائمز کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے پتا نے کہا تھا کہ اگر میں کچھ بھی برا کروں گا تو میرا ن نام انٹرنیٹ پر ڈال دیا جائے گا جس کے بعد کیرا مجھے مار دے گا یہاں پہ ہمیں ایک پولیس ٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک پولیس آفیسر اپرادی سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن اپرادی کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو لیکن میں اپنا نام نہیں بتا سکتا یہاں پہ مطلب ایک ایسا ایرا آ چکا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتے یہاں پہ ہمیں ایک سکول لیپ کا سین دکھایا جات ہے جہاں پہ ایک لڑکا باقی بچوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے نام انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو یہاں پہ دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کیرا پلیس بورے لوگوں کو مارو بھائی دوسری اور ہمیں لائٹ کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے اور چیپ کی ڈیت کے بعد لائٹ کی موم کافی زیادہ ڈپریسٹ اور اکھیلی ہو چکے ہوتی ہے اور کافی اداس ہوتی ہے دوسری اور ہمیں ساکورا ٹی وی کے ایک ٹی وی شو کیرا کینگڈم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ڈیمی گاوا خود یہ شو ہوسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیرا ہی انصاف ہے اور یہ بات ایک دم سچ ہے کہ کیرا نے مجھے خود چنایا اس کے سپوکس پرسن کے طور پہ اور اسی وجہ سے شاید میں کو کچھ لوگ مارنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن میں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے تیار ہوں یہاں پہ ہمیں نئے جیپنیس ٹیسک فورس ہیڈکارٹرز کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ کہتا ہے کیا کیرا کینگڈم کتنا گھٹیا نام ہے کیا بکواس ہے یہاں پہ ڈامی گاوا کہتا ہے کیا کیرا کو پکڑنا کسی اپراد سے کم نہیں ہے اور اسے ہمیں اپراد ہی ماننا چاہیے تو آئیز گاوا کہتا ہے میرے گھر سے سب سے پہلے تو اسی کو مارنا چاہیے ڈامی گاوا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کیرا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پولس کو اسے پکڑنا چاہیے یہاں پہ ماتسورا کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہوگی یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس کا ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے اور ماتسورا ریوک کو ایک ایپل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریسیڈنٹ نے کہا تا کہ یہ آنانسمنٹ پوری دنیا کو سنائی جائے گی ریوک کہتا ہے کہ ویسے بھی تم تو ہمیشہ ٹی وی دیکھتے رہے تو ہے کی نہیں اور کچھ کام تو نہیں ہے تمہارے پاس تو ماتسورے ہاں پہ ریوک کے ہاتھ سے ایپل کیچ لیتا اور خود کھانے لگ جاتا ہے یہ اس کا پریسیڈنٹ کہتا ہے کہ ہم یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کیرہ کی بات مانتے ہیں اور اس کے راستے میں نہیں آئیں گے یہاں پہ یہ سب کے سب شوق ہو جاتے ہیں اور میڈیا بھی کھڑی ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لائٹ کہتا ہے کہ کیا یہ تو بہت برا ہے اور ومن میں کہتا ہے ییس دیکھا میں یونائٹڈ سٹیٹس کو بھی گھٹنوں پہ لے آیا یہ سب کے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مسٹر پریسیڈنٹ آپ کہنا کہ چاہتے ہیں کہ کیرہ ہی انصاف بن چکا ہے تو پریسیڈنٹ کہتے ہیں انصاف نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا بس میں نے یہ کہا ہے کہ ساری کے ساری کرمینل اورگرنیزیشن کے ایسی تیسے ہو چکی ہے یونائٹڈ سٹیٹ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ تو ہم نے دیکھی رہا ہے کہ جو بھی کیرہ کے خلاف جائے گا وہ مارا جائے گا مجھے پتا ہے کہ کیرہ انصاف نہیں ہے لیکن ہم کیرہ کے خلاف اب کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں بے وکوف یہ ایک ہی بات ہوئی تم نے یہ اناؤنس کیا کہ تم کیرہ کے ساتھ ہو سمجھے پلیز ایکسپینیشن دو یہاں سے پریسیڈنٹ چلا جاتا ہے اور یہ لوگ اسے الگ الگ باتیں سناتے ہیں آئیزہوہ کہتے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہوتا یہ یوئیس پریسیڈنٹ ہے ایسا کیسا کہہ سکتا ہے تو ماتھوڑا کہتے ہیں کہ میں ایک سیریس قوشن پوچھنا چاہتا تھا اگر تم اپنے خود کے دل سے پوچھو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ کیرہ برا ہے تو آئیزہوہ اور ایڈے گصہ آجاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماتھوڑا تم کہنا کہچھاتے ہو کہ کیرہ صحیح ہے تو ماتھوڑا کہتے ہیں نہیں مطلب میں سوچتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے بھی تو برا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن کیرہ اپنے طریقے سے برائی سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو بھی لوگ ایماندار ہیں اور اچھے ہیں ان کے لئے یہ دنیا کافی اچھے بن چکی ہے تو آئیزہو کہتے ہیں نہیں تم گلت ہو ماتھوڑا وہ لوگ شانتی سے نہیں جی رہے بلکہ در کے جی رہے ہیں اسے تم شانتی نہیں کہہ سکتے تو ماتھوڑا کہتے ہیں ہاں مجھے یہ بات پتا ہے لیکن میں تو ان لوگوں کی طرف سے یہ بات بہت رہا ہوں جن کو کیرہ نے بچایا تھا اور جو کہ اسے سیویر کہتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ کمزور ہوں میں ایک ڈیٹیکٹیو ہوں اور میں کیرہ کو بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کہ یہ میری جوپ کا پارٹ ہے کہ مجھے اسے آریسٹ کرنا ہے یہاں پہ لائٹ کہتا ہے کہ ماتھ سڑا تم کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہو تو آئیزہ وقت تکیا لائٹ تم بھی لائٹ کہتا ہے کہ کیرہ کو شاید اپنے مند میں پتائی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو غلط کری رہا ہے میرے خیال سے وہ اس دنیا کو بدلنا چاہتا ہے پھر چاہے وہ خود کیوں نہ مر جائے کیرہ نے یہی راستہ چنائے انصاف لانے کا میرے خیال سے کیرہ یہی سوچتا ہے یہ ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں کہ کیرہ صحیح ہے یا پھر غلط ابھی ہمیں کیرہ کو پکڑنا ہے اگر کیرہ پکڑا جاتا ہے تو وہ برا ہے اگر کیرہ اس دنیا پہ راج کرتا ہے تو وہ ہی انصاف ہے پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے یہاں پہ لائٹ مند میں کہتا ہے کہ لیکن جو بھی ہے پوری دنیا دھیرے دھیرے کیرہ کی طرف ہی ہو رہی ہے جلد ہی سمیں آئے گا جب کیرہ ہی انصاف بن جائے گا یہاں پہ ہمیں نیئر کے ہیڈکارٹرز کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ کہتا ہے کیا پھر اب ہمارا کیا ہوگا تو نیئر کہتا ہے بس ہمیں روک دیا جائے گا ہاں کے بھار نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے میلو کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے اپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے یہاں پہ کمانڈر ریسٹر کہتا ہے کہ دیکھو نیئر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دن میلو لیڈنر کے ساتھ انہی کے ہیڈکارٹرز میں آ رہا ہوتا ہے اور ریسٹر پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں تو نیئر کہتا ہے کوئی بات نہیں آنے دونے یہاں پہ یہ لوگ اندر آ جاتے ہیں اور یہ سبھی کے سبھی میلو کے اپر بندوق تان لیتے ہیں تو نیئر کہتا ہے کہ سب کے سب اپنی بندوقیں نیچے کر لو یہاں پہ خون بہانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ دیکٹیف کہتا ہے کہ لیکن آپ کو پتا ہے نا میلو نے ہمارے باقی پارٹنرز کو مار ڈالا تو نیئر کہتا ہے میں نے کہا نا بندوقیں نیچے کرو ہمارا مین گول ابھی بھی کیرہ کو پکڑنا ہی ہے ابھی میلو کو مار کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو ریسٹر یہ در اپنی بندوق نیچے کر لیتا ہے اور میلو بھی اپنی گن نیچے کر لیتا ہے اور میلو کہتا ہے کہ کیا ہوا نیئر جیسا تم چاہتے تھے ویسے ہوا کیا تو نیئر کہتا ہے ہاں اس کا بدہ تم نے لیڈنر سے بات کری لی ہے اور اگر ہم کیرہ کے بات کرے تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ کون ہے وہ بھی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے یہاں پہ یہ سنکے میلو کو اور غصہ آتا ہے اور وہ نیئر کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نیئر میں تمہارا کوئی پزل کا ٹول نہیں ہوں جس سے کہ تم اپنا پزل صرف کروگے سمجھے تو نیئر کہتا ہے میلو اگر تمہیں میرے اوپر گولی چلا نہیں ہے تو چلا دو یہاں پہ میلو ٹرگر دمانے والا ہوتا ہے لیکن آگے لیٹنر آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میلو شانت ہو جاؤ اگر تم ابھی نیئر کو مارا لاؤ گے تو ہمارے پاس اور کوئی شارہ نہیں ہوگا بجائے تمہیں مارنے گے اس سے تو کھیرہ کی ہی جیت ہوگی تم دونوں مر جاؤ گے تو کھیرہ کو کون پکڑے گا یہاں پہ میلو کہتا ہے ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو نیئر بس میں تمہارے پاس اپنی فوٹوگراف لینے کے لئے آیا ہوں جو تمہارے پاس ہے تو نیئر کہتا ہے ہاں یہ فوٹوگراف صرف اس کی یہی ایک کوپی ہے اور کوئی نہیں اور باقی جو بھی تمہارے چہرے کے بارے میں جانتا تھا میں نے ان سب کونٹ نپٹا دیا ہے اور وہ اپنا موں نہیں کھولیں گے میں پوری طرح اسے شور نہیں ہو لیکن اب ڈیت نوٹ سے تو تمہیں نہیں مارا جا سکتا بس اور کچھ میلو تو میلو کہتا ہے نیئر میں تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو نیئر کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تو میلو کہتا ہے لیکن تم نے میری پکچر میں جو واپس کیا تو اس کے بدلے مجھے بھی کچھ تمہیں دینا ہے وہ جو ڈیت نوٹ ہے نا وہ ایک شینی گامی کے ڈیت نوٹ ہے جو بھی اس ڈیت نوٹ کو ٹچ کرتا ہے وہ ایک شینی گامی کو دیکھ سکتا ہے جہاں پہ ریسٹر کہتا ہے کیا یہ کیا پاگلپن ہے اس بات پر کون یقین کرے گا تو نیئر کہتا ہے میں یقین کروں گا تم خود ہی سوچو میلو اگر ایسا جھوٹ بولے گا تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہے اگر اسے جھوٹی بولنا تھا تو وہ کچھ ایسا جھوٹ بولتا ہے جس پہ ہم آسانی سے یقین کر باتے تو اس کا مطلب شینی گامی سچ میں ہوتے ہیں تو میلو بتاتا ہے کہ جو ڈیت نوٹ مجھے میں لیتی اس کے اندر کچھ فیک رولز لکھے ہوئے تھے میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا ہے کہ ان میں صرف کون سے رول فیک تھے لیکن بس یہی ہے دوستو اگر آپ ڈیت نوٹ سے جڑی مرچنڈیس خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میلو چلا جاتا ہے اور نیئر کہتا ہے اچھا ایک فیک رول پہلے کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیت نوٹ کسی بھی وکٹم کو ہارٹ اٹیک سے مار سکتی ہے اگر ہم اس رول کے بات کرے گی اگر نوٹ بک کو فار دیا جائے یا جلا دیا جائے تو وہ رول تو اپلیگیبل ہی نہیں ہوتا کیونکہ ڈیت نوٹ ابھی بھی یہاں پہ ہے یہ چیزتہ ہم ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے اس حساب سے فیک رول ضرور وہی والا ہوگا کہ اگر کوئی بھی وکٹم تیرہ دن تک کسی بھی انسان کا نام نہیں لکھتا تو وہ مارا جائے گا یہاں پہ نیئر جیوانی سے ایل کو کانٹیک کرنے کے لئے کہتا ہے اور لائٹ کہتا ہے ہاں بولو تو نیئر کہتا ہے ایل ہم نے میلو کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ بچ کے بھاگ نکلا لیکن چنتہ مت کرو ہم نے اس سے تھوڑی جانکاری نکلوائی ہے تو لائٹ کہتا ہے کہ وہ بھاگا نہیں تم نے اس سے بھاگ نہیں دیا ہے کی نہیں تو نیئر کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ سچ میں بھاگ گیا لیکن میلو نے ہمیں بتایا تو لائٹ کہتا ہے ہاں شینگاہ میں ہوتے ہیں میں نے یہ بات تمہیں پہلے اس لئے نہیں بتائی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم میرا بھروسہ ہی نہیں کرو گے تو نیئر کہتا ہے کہ میں شینگاہ میں سے تھوڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو لیکن کہتا ہے میرے کو کوئی بات نہیں کرنی تو نیئر کہتا ہے کہ جس چیز سے میں کوئی سب سے زیادہ دکت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس لائٹ میں ایک فیک رول لکھا ہوا ہے تو یہ سب یہاں شوق ہو جاتے ہیں اور سوچتے کی کیا فیک رول تو نیئر کہتا ہے ہاں تو ل مجھے اپنے تھوٹس بتاؤ اگر ان میں سے کوئی ایک رول فیک ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کونسا ہوتا تو لائٹ کہتا ہے ہاں میں کو تو وہی والا رول لگتا ہے جس میں اگر کوئی بھی انسان تیرہ دن تک نام نہیں لکھتا تو وہ مر جائے گا تو نیئر کہتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ تم یہی بولو گے اور مجھے بھی یہی لگتا ہے تو لائٹ کہتا ہے شینیگامی تو میں کیا لگتا ہے کیا اس ریت نوٹ میں کوئی بھی فیک رول ہے تو ریوک کہتا ہے نہیں ان میں کوئی فیک رول نہیں ہے تو نیئر کہتا ہے اچھا تو شینیگامی بھی ادھر ہے تو لائٹ کہتا ہے ہاں تو نیئر کہتا ہے اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے دوسرے شبتوں میں کہا جائے تو کیرا بھی ادھر ہی ہے اور وہ شینیگاہ میں اسے جھوٹ بلوا رہا ہے یہاں پہ ریوکمند میں کہتا ہے یا سچ میں یہ بندہ تو کمال کا ہے ایک دم صحیح بولا اس نے یہاں پہ ماتشوڑا کہتا ہے کہ مطلب ان سب کا مطلب کیا ہوا شینیگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو آئیسا پہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے لائٹ کو کنفائن کیا تھا اور پکڑ کر رکھا تھا تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا ایل نے بھی لائٹ کو اس لئے چھوڑا تھا کیونکہ وہ تیرہ دن کے بعد بھی زندہ تھا تو ماتشوڑا کہتا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے لائٹ کیرا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ چیف نے مرنے سے پہلے جب لائٹ کو دیکھا تھا تو انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ لائٹ کیرا نہیں ہے یہ سنکے یہ سب ہی کے سب یہاں پر تھوڑا شانت ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو نیئر کہتا ہے چلو پھر ہم ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں میں میلو کا نام اس ڈیتھ نوٹ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے جس کے بعد میلو مر جائے گا اور اگر تیرہ دن بعد میں بھی مر جاتا ہوں تو کیرا جیت جائے گا مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے پتا ہے تیرہ دن والے رول کو ٹیسٹ کر کے کیرا انیویسٹیگیشن میں کافی زیادہ مدد ہوگی اور اس سے کوئی بھی پچتا ہوا نہیں ہوگا تو میں اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے رہے تیار ہوں تو لائٹ منہ میں کہتا ہے اگر میں نے یہ آفر ریجیک کیا تو اس سے برا ایمپریشن جائے گا تو لائٹ کہتا ہے رکو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا ادھر لائٹ ان سب سے پوچھتا ہے کہ اب مجھے اپنا اونسٹ اوپینین دو ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان کی جان کی قدر کرتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے لیکن مجھے ہی پکڑ کے رکھا گیا تھا تو میں یہ بات نہیں کہا سکتا ہے کہ نہیں میرا پریشک ہے ماتھوڑا کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں عجیب ہے اگر نیئر چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ چیف کی موت کا بدلہ لیا جائے تو ایڈے کہتا ہے نہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بیچ کھی رہا ہے ہمیں نوٹ بک کا استعمال نہیں کرنا چاہئے آئے چاہتا ہے ہاں ضرور ڈیپیٹی ڈیریکٹر بھی چاہتے تھے کہ ہم اس کا استعمال کبھی نہ کریں اور موگی بھی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی نوٹ بک ٹیسٹ کرنے کے خلاف ہوں تو لائٹ کہتا ہے ٹھیک ہے یا میں لائٹ نیئر کو کانٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے نیئر ہم تمہیں نوٹ بک کا اس طرح استعمال کرنے نہیں دے سکتے تو نیئر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے انتھ میں ایک اور چیز میں جیپنیز ٹیسٹ فورز کے میمبر سے کہتا ہوں کیا کبھی پاسٹ میں ایسا ہوا تھا کہ جو سیکنڈ ایل ہے اس کے اوپر کیرہ ہونے کا شک گیا تھا اگر آپ لوگوں نے ہماری کنوزیشن سنی ہے اور انویسٹیگیشن میں میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میں ہمیشہ اٹھاؤں گا میں چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی اٹھا سکتا ہوں یہاں پہ آیزہ ہوا ہوتا ہے اور وہ مند میں کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لائٹ کی رہا ہے لیکن نہیں شاید میں ایسا ماننا نہیں چاہتا کہ لائٹ کی رہا ہے اگر 13 day rule فیک ہے تو پھر تو سچ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ بے گناہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہمیں لائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور لائٹ کہتا ہے نہیں ہے مجھے اس کو جل سے جل مارنا ہوگا یہاں پہ ہمیں یہ تو اس کے پریسیڈنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور اسے کیرا کا کال آتا ہے پریسیڈنٹ کہتا ہے یہ کوئی پرینک ہے کیا تو کیرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل جن لوگوں کو پنش کرنے والا اس کی لس میں تمہیں بھیج دوں گا اسے دیکھ کے تمہیں ڈیسائیڈ کر لینا کہ تمہیں میری بات ماننی ہے نہیں تو میری بات سنو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا لیکن اتنا کافی نہیں ہے ایس پی کے ابھی بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں جل سے جل بند کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ امیریکن پولس سی آئی اے ایف بی آئی اور باقی کی ساری انٹیلیجن ایجنسیز کو کہیے یہ پتہ لگانے کے لئے کہ ایس پی کے کاؤں چھپکے بیٹھے ہے مجھے جل سے جل اپنا آنسر بتائیے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ سے کانٹیک کیسے کرنا ہے مسٹر پریسیڈنٹ اب یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں یا نہیں یہ یاد رکھے گا ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیمی گا وہ نیو یوک جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو اورگنیزیشن کیرا کے خلاف ہے میں اسے پکڑنے جا رہا ہوں اور وہاں سے لائف شوٹ کروں گا اور ویسے بھی کیرا نے مجھے ڈائریکٹ آرڈر دیا ہے ساتھی ساتھ میری پریسیڈنٹ سے بھی بات ہو گئی ہے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آرہا میں بول کہہ رہا ہوں لیکن مجھے فرق بھی نہیں پڑتا کہ چل کہہ رہا ہے اس کے بعد میں سو پرسنٹ نہیں ایک سو بیس پرسنٹ ویور ریٹنگز پاؤں گا یہاں پہ ڈیمی گاگو کا کافی خوش ہوتا ہے اور وہ ان سب کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیرا کا دور آ چکا ہے یہ لوگ پلین سے یہاں چلے جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ پھر سے جیپنیز ہیڈکارٹس کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پہ آئیزاوا کہتا ہے کہ پچھلا والا ال بھی لائٹ کے اوپر شک کرتا تھا لیکن اگر میں کیرا کے خلاف جاتا ہوں تو شاید وہ مجھے بھی مار ڈالے گا میرے خیال سے ہمیں پھر سے لائٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے لیکن وہ تیرہ دن والا رول تو ایڈے کہتا ہے آئیزاوا میں تمہیں کافی سمیہ سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تمہیں وہ کرنا چاہیے میں نے تو کبھی بھی ال کے اوپر بھروسہ کیا ہی نہیں تھا جو بھی میں ابھی کر رہا ہوں وہ اس لئے نہیں کر رہا کیونکہ لائٹ اس انویسٹیگیشن کو چلا رہا تھا بلکہ تم یہاں پہ تھے اس لئے ہوں تو آئیزاوا کہتا ہے ٹھیک ہے میں لائٹ سے چھکے نیئر کو کانٹیک کروں گا تو ایڈے کہتا ہے ٹھیک ہے چندہ مت کرو کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا چلے گا یہاں پہ لائٹ باہر کھڑا اور ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ روم کے اندر آ جاتا ہے آئیزاوا من میں کہتا ہے لائٹ میں سچ میں اس بات پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیرہ نہیں ہو یہاں پہ ماتھوڑا بھگ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے بری خبر ڈام اے گاوہ ٹیوی پہ ہے اور لائیو ہے یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈام اے گاوہ ہیلکوپٹر میں ہوتا ہے اور وہ انانسمنٹ کرتا ہے کہ میں ہوں ڈام اے گاوہ اپنے سبھی کے ساتھوں کے ساتھ میں نے مل کے پتا لگا رہیا ہے کہ ایس پی کے کہاں چھکے بیٹھے ہیں وہ بری آرگنائزیشن جو کہ ہمارے بھگوان کیرہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس بیلڈنگ کے بھائی ڈنڈے وغیرے لے کے کانچ واج توڑنے لگ جاتا ہے اور اندر گھشنے لگ جاتا ہے اور کافی زیادہ دنگا بچا رہے ہوتے ہیں ادھے دوسری اور ہمیں میسا کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ لائیف فوٹیج دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی نیئر یہاں سے بھاگ کے نکلے گا ویسے میں اس کا نام دیکھ کے ڈیتھ نوٹ میں لکھ دوں گی لائیٹ چندہ مت کرو میں اپنا بیس دوں گی یہاں پہ ہمیں نیئر کے ہیڈکارٹس کا سین دکھایا جاتا ہے اور ریسٹر کہتا ہے نیئر اس حساب سے تو ہمیں گھسیٹ کے بار لے کے جائیں گے یہ لوگ تب ہی ایل اینہ کانٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا نہیں ہے کچھ گھڑ بڑ ہے کیا ایسا رکھتا ہے کہ یہ محلو کو پلان ہے سپکے کو ختم کرنے کا یا پھر شاید اس لیے کہ سپکے اتنی بری طریقے سے بنایا گیا ہے کہ نارمل لوگوں کو بھی اس کی لوکیشن پیدا چل گئی یہاں پہ نیئر کو غصہ آتا ہے اور وہ من میں کہتا ہے تم اور تمہارے جھوٹ اور لائیٹ من میں کہتا ہے میں جیت گیا نیئر اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرنم پر کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیچ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی مل دو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈبای